جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آج جو جیف جسٹس لاہور ہائے کورڈ جسٹس انوارو الحق صاحب نے ایک مصبت قدم اٹھایا ہے اور یہ جو کاروان چولا ہے اس سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے اور یہ کتنی پوزیٹیوٹی ہے کہ جو ایوننگ کورٹس کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے کیسز بھی جلد نمٹائی جا سکیں گے جبکہ بچوں کو مصبت ماحول بھی دیا جا سکے گا ایسی کے اوپر ہم بات کریں اس روم کا پہلے میں آپ کو وزٹ کروا چکی ہوں پیچھے بہت سارے کھلونے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت پلزنٹ ایک روم ہے جس میں بچے آئیں گے اپنے والدین سے ملاقات کریں گے اور یہی وہ مقصد تھا جسے پورا کیا گیا ہے جس کی باغ دور کافی عرصے سے چل رہی تھی ہمیں زین علی قریشی صاحب نے جوائن کر لیا ہے ان سے بھی ہم آغاز کریں گے گفتوگر آنا تب بریک سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے پروفیشن میں تھے تو ہماری جو کوٹس ہیں ان میں ساتھ ساتھ ہزار کیس بھی پینڈنگ ہوتا تھا اس میں کافی بہتری آئی ہے ججز کی تعداد بھی کافی بڑھی ہے ججز کی سیلریز کو بھی بڑھایا گیا ہے بلکہ ریسنٹ ان کو گاڑیاں بھی دی گئی ہیں اس میں کافی سلو پروسس جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں آج کل جو ہے وہ پندرہ سو سے دو ہزار تقریبا تک وہ جو پندرہ سی ایک وقت میں ایک جائز صاحب کے پاس سات ہزار ہوتی حالانکہ ہائی کورٹ رولز یہ ہیں کہ ایک جائز صاحب کے پاس پانچ سو سے زیادہ کیسز نہیں ہونے چاہیے میرے ذاتی خیال میں یہ پانچ سو بھی زیادہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈویجویل ججز کے پاس آج کل جو ہمارے ایک جائز صاحب ہے وہ تین چار جائز صاحبان کا کام کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پوزیٹیو اینگل یہ ہے کہ آج اب چیف جسٹس صاحب تشریف ہے تو ان کے ساتھ جو نیکس چیف جسٹس صاحب ہیں سردار شمیم صاحب وہ بھی ساتھ تشریف لائے اور اس پروگرام میں ان کی کمپلیٹ جو ہے انوالمنٹ ہے حالانکہ نورملی ہوتا ہے سردار شمیم صاحب جو ہے وہ اب کمیٹ ٹھیک ہے تو ان کا کیا ویجن ہے وہ کیا ویجن لے کر آج انہوں نے کوئی بات کی میں آپ سے وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا ہے نورملی یہ ہے کہ ایک ہمارا سی ایم صاحب آتے ہیں کوئی چیف جسٹس صاحب آتے ہیں تو وہ پچھلے سارے سسٹم کو بلڈوز کر کے نئے سسٹم میں لے آتے ہیں تو نئے چیف صاحب کے بھی اس بارے میں انوالمنٹ اور اس طرح کوٹ رومز کا بننا اور اس طرح اس کو اپریشیٹیبل ہے تاکہ سب سے اہم چیز جو اس سسٹم میں یہاں جو آج فیملی کورس ہے اس میں کانٹینیوٹی ہے دوسرا یہ ہے کہ کیسیز اس طرح ختم نہیں ہوں گے فیملی کیسیز ہے فیملی کیسیز میں نہ لاؤز کی ضرورت ہے نہ باقی چیزوں اس میں ہمیں جس طرح ای ڈی آر ہماری کورس ہیں اس میں سوشل پریشر یا پیرنٹس کو انفورچونیڈ سب سے جو بڑی آج کل سیچویشن ہے کہ ایجوکیٹڈ پیرنٹس جو ہیں وہ کورس میں آ رہے ہیں ایجوکیٹڈ ہمارے بولے میں پچیس تیس پرسن سے زیادہ لوگ نہیں ہے this is an alarming sign for society کم از کم یہ ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے وہ اشفاق نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ باقی مسائل کے ساتھ ایگو جو ہے وہ ایگو جو ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے بولک میں 50% سے زیادہ جو لیٹیگیشن ہے وہ ایگو لیٹیگیشن ہے تو ہمیں خاص طور پر بچوں کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے اس میں ہمیں unnecessary لیٹیگیشن سے بلکل پریز کرنا چاہیے صاحب بھی ہمیں جوائن کر جو کہ آپ کیا سجست کریں گے جو پیرنٹس کے اندر ڈسپیوٹ کا جیسے زیادہ صاحب نے بتایا کہ ریشو زیادہ ہو گئی ہے اور انپورشنیٹلی اب ایسے پیرنٹس زیادہ آ رہے ہیں جو پڑے لکھے ہیں تو اس ڈسپیوٹ کو کم کرنے کے لیے روزے اول سے کیا چیز مدنظر رکھنے چاہیے کہ نہج اس بات بات اس نہج تک نہ پہنچے کہ آپ کوٹس میں آئیں دیکھئے سب سے پہلے جو جب بھی آپ کی شادی کے بات جو ایمپورٹنٹ چیز ہے دو شادی سے دو جوڑوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ اگر تو پیشنس رہے اگر ٹولرنس رہے تو آپ کی نوبت یہاں تک نہیں آتی اور اگر اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ آرائز بھی ہو جائے اگر آپ کی فیملی کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو بڑے ہیں ان کا ایک بڑا انپورٹنٹ کردار ہوتا ہے ان کو اس کے اندر مچورٹی دکھانے جائے اگر کوئی میاں بی بی مچورٹی دکھا رہے ہیں تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اس بات کو کسی طریقے سے امکیبڈی سیٹل کروا دیں تاکہ جو بات ہے وہ عدالت تک نہ ہے جب بات عدالت تک آئے گی تو فیملی کی ریپوٹیشن بھی انفرینج ہوگی جب بات عدالت تک آئے گی تو اگر کوئی بچے ہیں تو ان کا فیوچر بھی دعوی پر لگ جائے گا تو اس طرح کے جو میٹرز ہیں ہم نے جو اپنے پاس جو ہمارے پاس کیسیز ہیں ان میں ہم نے دیکھا تو زیادہ تر لوگوں کو جیسے رانہ صاحب نے بتایا یہاں پہ ایگویسٹک ایشیوز ہیں ایک ایگو کا معاملہ بنتا ہے جو انٹ پہ شادی کے ڈیزولمنٹ کے اندر اور شادی ختم ہونے پہ اس ایگو کو کیسے ختم کرنا ہے دیکھئے اس ایگو کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ معاشرے کے اندر جو ایک سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہے وہ انٹولرنس کا کلچر ہے انٹولرنس کے کلچر کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کوئی شخص کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہر فیملی کے اندر ہوتی ہیں ان کو ڈائلوگ کے طرح ختم کرنا چاہیے بجائے یہ کہ اس کا انڈ ڈیزولڈ عدالت نہیں ہونی چاہیے اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا پنچائیت سسٹم ہوتا تھا جس میں بیارٹ کے گر جو بڑے فیصلے ہوتے تھے جو بڑے تھے وہ خود ہی ختم کر دیتے تھے وہ پنچائیت سسٹم اب ہماری سوسائٹی کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے جس میں بڑے جو ہیں ان کی بات کو اب اس طرح رسپیکٹ نہیں دی جاتی سگنیفکنس ختم ہو گئی ہے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈی آر سسٹم جو لانچ کیا گیا تھا وہ ایک بڑا زبردر سسٹم ہے ایڈی آر سسٹم کے اندر جو فیملی ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا جو تریقے کار تھا وہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیڈیشیس بھی تھا اور اچھا بھی تھا اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کا اگر کسی بھی شخص کا اگر کسی بھی معاملات ہو جائیں تو اس میں جو بڑے ہیں ایلڈرز ہیں ان کا ایک بسیزیب رول ہونا چاہیے وہ اس چیز کو میٹر کو بیٹھ کے حل کریں اگر وہ کوئی آواز اٹھا رہی ہے یا اپنا اوپینین مجھے بتا رہی ہے تو اس کو میں نے رسپیکٹ کرنا ہے کیا اناک کی وجہ یہ بنتی ہے اناک کا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پہ دونوں ایگری نہ کریں یعنی لفظ میں آ جائے اب بات یہ ہے کہ جب ہم ہیومن رائٹس اور بومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ ڈویلپ کنٹریز کی لیکن جب ہم اس کو اپنے اوپر تھومتے ہیں تو ہم ان اخلاقیات ان ایتھکس کا خیال نہیں رکھتے جن کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ مسئلہ یہاں رہا ہے کہ جتنی ایگوز کے پرابلمز ہیں وہ ہمارے لوگوں میں ان لوگوں میں زیادہ ہیں ہمیں ایک دوسرے کی رائٹس کا نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ بی بی کے رائٹس کیا ہیں ہمیں نہیں پتا میرے ہزمنٹ کے رائٹس کیا ہیں ہمیں نہیں پتا میری اولاد کے میرے پر کیا رائٹس ہیں ہمیں نہیں پتا میرے پیرنٹس کیا رائٹس ہیں وہ آج تک ہم ڈیٹرمنی نہیں کر پائے وجہ یہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی جو ہے کافی ہم یورپ کی کرتے ہیں تو پرابلم اس طرح کی شروع ہو جاتی ہے جو ہمارے نہ دین میں سیٹھو رہی ہوتی ہے اور نہ ہمارے رہن سہن میں سیٹھو رہی ہوتی ہے اور یہ جو زیادہ پرابلم ہے کہ ایگویسٹک جو زیادہ بڑھ جاتی ہے یا میں اس کو کہتا ہوں یہ ایڈو اور ایگو کا جو مسئلہ ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں میں آتا ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ ایڈو اور ایگو کے ہے یعنی پڑے لکھے طبقے میں زیادہ پرابلم ہے حالانکہ یہ پرابلم پڑے لکھے طبقے میں کم ہونی چاہیے تھی لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس میں سب سے زیادہ ہے کیسز اب زیادہ آ رہے ہیں ان لوگوں کے جو زیادہ پڑے لکھے شفاق صاحب یہاں پہ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں شفاق صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم نے جو عداد و شمار دیکھے ہیں راجنپور میں سب سے کم فیملی کیسز فیملی ڈسپیوٹ ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں لاہور میں سب سے زیادہ ڈسپیوٹ ہیں فیملی کے اور حاصل پر ان جوڑوں کے ہیں جن کی شادی کو چھے چھے ماہ یا ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوئے اس سے زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہوا یعنی وہ لوگ جس طرح سوہیل سب نے کہا جو زیادہ پڑے لکھے ہیں ان میں انا زیادہ آ گئی ہے حالانکہ ان میں انا کم ہونی چاہیے تھی تو بہرحال یہ ایک لمبا اس پر ڈیبیٹیبل معاملہ ہے تو لیکن آج کا جو ایشو تھا وہ جو فیملی دالتے ہیں اس سوال کیونکہ کنکلیوڈ بھی کرنا ہے مجھے بتائیے کہ آج جت صاحبان کا کیا آپ نے دیکھا ریمارکس کیا تھے اور ماہول سب سے پہلے کیا رہا آج جو انیگریشن سیریمنی تھی اس کا جی بالکل ڈسٹریک انڈ سیشن جاج لاہور عبید حسین قریشی سٹیٹ سیکٹری فرائیسر انجام دے رہے تھے زبردست طریقے سے انہوں نے یہاں پر انتظامات منقض کروائے اور آج جب چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق صاحب یہاں پر پہنچے تو انہیں گارڈ آف ہونر پیش کیا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور آج کی جو پاکستان کی پہلی شام کو لگنے جو کورٹ تھی اس کے استطاع کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ بار اور بینچ بلکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئے لہور بار کی جانب سے چیف جسٹس کی اقدام ماتکس رہا گیا پھر اس کے بعد جو کمینگ چیف جسٹس ہیں جسٹس سردار شمیم صاحب انہوں نے بھی چیف جسٹس انوار الحق کے اس فیصلے کی بھرپور تائی کی اور یہ کہا کہ اس اقدام کو جب وہ بنیں گے چیف جسٹس تو ان کو اس کو آگے لے کر جائے جائے گا اور وکلا کی مدد سے اس کو آگے لے کر جائے جائے گا تو چیف جسٹس انوار الحق نے آج یہ واضح کہا کہ ان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تمام اپنی جو انتظامی کمیٹی ہے اس کی مشاورت سے ہر فیصلوں اس کی مشاورت سے کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیف جسٹس سارے فیصلے کر رہے ہیں تو ان فیصلوں کو رول بیک بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا جیسے کہ انہوں نے ریجسٹرار کی بھی تائیناتی کی تو آج جب تقریب میں اس اقدام کو چیف جسٹس انوار الحق صاحب کو بھرپور حراج تحسین پیش کیا گیا صدر لہور بار کی جانب سے اور صدر لہور بار اور سیکٹری لہور بار سہیل مرشید صاحب رانہ انتظار صاحب زین قریش صاحب سب موجود تھے وکلا کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے چیف جسٹس کے اقدامات کو سراہ ہے اچھا رانہ صاحب ایک تو مجھے آج کے انوارمنٹ کے بارے میں بھی بتائیے گا اور کب سے آپ کا سلسلہ شروع تھا کتنا یہ جو آپ نے ایک لیگیسی لے کر چلے ہیں اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوتے کتنا ٹائم لگا اور دوسرا میں یہ بات دی کہ راجنپور کی مجھے بات بہت زیادہ اچھی لگی کہ وہاں پر اس طرح کی کیسز فائل نہیں کیے جاتے تو لاہور شہر کو کیا مسئلہ ہے دیکھیں ہم ایڈوکیٹر جو لوگ ہیں موڈرنائزیشن کے نام پر ایسی چیزیں غلط طور پر آپٹ کر رہے ہیں جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس میں میں اس کو ختم کروں گا کہ شادی کے بعد ہمیں میں سے نکل کر ہم فیملی میں آ جانا چاہیے کہ وہی فیملی کیونکہ جب میں آ جاتا ہے اور خاص طور پر ابھی جو ہم ایک اور کلچر بھی دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد خاص طور پر جو لڑکی اور لڑکا ہے ان کو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پیرنٹس اور بھائی بہن بڑے محترم ہیں مگر وہ ان کی فیملی جو ہے وہ میہ بیوی اور بچے ہیں کہ ان کی جو باقی لوگوں کو کوئی افیکٹ ہے وہ اس پر نہیں آنا چاہیے تو ہمیں وہ جو ایک موڈرنائزیشن کے نام پہ جس کلچر کو ہم آپٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں اپنے کلچر میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ اب جس طرح وہ اشواق بھائی نے کہا جو لاہور سے جتنا آپ دور چلتے جائیں گے کیونکہ لاہور کو ہم اب ویسٹرن سائٹ پر لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ جو ہماری جو فیملی ریٹیگیشن ہے یہ بالکل آپ کو ایکسٹنک نظر آئے گی مجھے لگتا ہے دنیا بھی کہہ سکتے ہیں لاہور نیوز بھی کہہ سکتے ہیں چلے دنیا لاہور نیوز دونوں کو ہم شکریہ دا کرتے ہیں کیسہ مسئلہ کو انہیں ہائی لائٹ کیا کیونکہ اس مسئلہ کے ذریعے پروگرام کے ذریعے آپ بہت سارے لوگوں کو ایک میسیک دے سکتے ہیں لوگوں کو پتہ چلا کہ ایبلنگ کورس بھی کام کر رہی ہیں کیونکہ ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو بتانا ہے کہ ایبلنگ کورس ہیں اور یہ ہمارے گاڈین کے کیا مسائل ہیں اور باقی اس سے آپ کی جو ہے اس میں لوگوں کا مقاملہ سکتا ہے میسی جو ہے کورس کا چیف جسٹس صاحب کا اور لایرز کا جو بھی اپنا ورشان ہے وہ ان پر پہنچا رانہ صاحب ہمارے تاریخ کرنے کا بہت شکریہ ہم نے دیکھا کہ دوکومنٹریز بھی لاہور نیوز کے حوالے سے چلائی جاتی ہیں پورٹس میں اور جو ہمارے پروگرام ٹاپ سوری میں بھی ایک کلپ تھا وہ بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا تھا تو یہ بہت اچھا ہے کہ اگر ہم کام کرتے ہیں اور اپنے شہر لاہور کے لئے کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں فیڈ پیک بھی ملتا ہے اور اس سے معاشرے میں بھی صدار پیدا ہوتا ہے اور یہی امید کرتے ہیں آج کے پروگرام کا اور میرا میسیج سویل سب یہ رہے گا کہ جتنے کپل ہیں وہ اپنے بیڈ رومز میں درائنگ رومز میں ایک بینر لکھے لگائیں وی آرہ ٹیم بینر لکھنے سے زیادہ بہتر ہے ان کی ایڈر سٹیننگ اس طرح کی ڈیویلپ کی جائے تو پڑھیں گے روز پڑھیں گے یہ بینر ہم نے اس طرح لکھ کیونکہ ہم ایک ٹیم ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ بریک میں بریک میں ہم ایک بات کر رہے تھے کہ لڑائی ماں باپ کی ہوتی ہے اور سائیکلوجیکل ڈسٹریس کا شکار بچا ہوتا ہے اس بچی کی ویل فیر کے لیے جو رانہ صاحب نے بات کی اس کی تعید کرتا ہوں کہ میں اسے نکل کے ہم پہ آنا پڑے گا اور جب ہم پہ آئیں گے تو یہ فیملی لاؤز کے جو جتنے مسئلے مسائل ہیں یہ چھوٹے موٹے مسئلے جو چھوٹی بوٹی بات پر شروع ہوتے ہیں یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اور یہ چیزیں خوشائند ہیں میڈیا بھی اپنا رول بہت اچھا پلے کر رہا ہے کہ اس چیز کو لے کے چلا ہوا ہے آپ کے آج جو میڈیا کے مختلف کلپس چلے تو مختلف کلپس چلے تھے اس میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ انٹرنیشنلی طور پر we are giving this message to all the world کہ ہم لوگ جو ہیں وہ law development کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ صلاح کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ آسانیوں کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ انصاف کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بڑا ایک اچھا message ہے کیونکہ اس message کے جانے سے ہماری repute جس طرح سے انٹرنیشنلی کبھی کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ balance آ جاتی ہے ایک تو یہ بات دوسری یہ بات ایک اور میری جو confusion جو لوگوں میں جا رہا ہے کہ evening court evening court میں کوئی نیا law introduced نہیں ہو رہا cases وہ ہی ہیں parties وہ ہی ہیں wukla وہ ہی ہیں judges وہ ہی ہیں یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں میں جو psychological distress یا psychological tensions یہاں پہ آکے ہوتی ہیں وہ نہ ہو وہ مجرموں کو نہ دیکھیں اور اس طرح کے معاملات سے ان کو دور رکھا جائے اور ان کی growth پہ کوئی اثر نہ ہو سب آپ بھی ایک میسیج دیجئے جو پیڑنٹس کے لیے ہو تاکہ اس طرح کی کیسز میں کمی آ سکے دیکھئے میں تو یہی کہوں گا آپ کے پروگرام کے اتتام بے کہ اس طرح کے جو specially جو families dispute ہوتے ہیں ان کا بچوں کے اوپر کوئی نہ کوئی گہرہ سر ضرور ہوتا ہے بچوں کو یا تو اپنی middle ages میں آکے کہیں نہ کہیں psychiatric issues ہو جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ان کی growth میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے یہ بچے پروپر طریقے سے flourish نہیں کر پاتے دیکھیں ایک جو دو میہ بیویں ہیں یہ بیسیکلی ایک بڑا ہی اچھا relationship ہے اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو بھی جائیں جیسے اگر کوئی ہو بھی جائیں تو ان میں compromise کیا جو ایک لفظ ہے وہ پروپر طریقے سے استعمال ہونا چاہیے compromise کیے اگر کوئی relationship پھر والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ بھی ایسی عمر میں کہ وہ 20 years کی ہے 19 years کی ہے تو پیرنٹس کو کیا چیز مدد نظر رکھنی چاہیے بچی کی شادی کرتے ہوا دیکھیں شادی کرتے بعد سب سے پہلے تو انہیں ہی اپنی بچی کی ایک تو ایڈوکیشن کو پہلے پورا کرنا چاہیے ایڈوکیشن پورا کرنے کے بعد ان کو جہاں وہ شادی کر رہے ہیں ان کے بارے میں نوہا ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں کیسے ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ ہو کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی گرانے کے بارے میں آپ کو ایڈوکیشن اچھی طریقے سے کروا دیتی ہیں کہ وہ فیملی کس کیٹیگری سے بلانگ کرتی ہے تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کسی بھی فیملی کو میں یہ نہیں کروں گا کہ وہ گریڈی ہو کہ وہ ایسا فیملی ڈونڈنے ہی کوشش کریں جو ان کے سٹیٹس ہے باب وہ اپنے سٹیٹس کے اندر کرنی چاہیے والدین کو اور کیونکہ اس کی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے تو وہ ابھی کچھ مہین نہیں ہوئی ہے تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتا اچھی بات بھی کیا ہے زین نے چھیک ہے چھیک ہے چلے یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے اور زین نے بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ materialistic ہونا اور آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے سٹیٹس سے اوپر یا تو لڑکا بھی ہے تو چاہتا ہے کہ اگر لڑکی سے شادی ہو تو میرا سٹیٹس کی اوپر ہو فائنانشلی بہت سٹرونگ ہو اگر لڑکی کی شادی پیرنٹس کر رہے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ فائنانشلی لڑکا بہت زیادہ سٹرونگ ہو اور باقی چیزوں پر ہم کمپرومائز کر لیں گے یہ چیزیں بنتی ہیں فائنلی ڈسپیوٹ کی یہ چیزیں بنتی ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو وہ فائنلی انوارمنٹ نہیں دے سکتے نازم پرگرام کے اختتام میں ایک انٹرناشنل سروے ہے جس کو میں آپ کو ضرور پتاؤں گی کہ جو پاکستان میں ہر دس لاکھ عبادی کے لیے جو ججز کی تعداد ہے وہ بارہ ہیں یعنی بارہ ججز دس لاکھ عبادی جو کیسز وہ دیکھتے ہیں اگر ہم اس کا کمپرزن کریں تو اس کی تعداد انڈیا میں بڑھ جاتی ہے وہاں اٹھارہ ججز ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی تعداد برطانیہ میں کتنی ہے تو اکی آون ججز ہیں اس کی تعداد کینیڈا میں جاتے ہوئے اور بڑھ جاتی ہے پچتر ججز کی تعداد ہے جبکہ امریکہ میں ہر دس لاکھ کی آبادی کے لیے ایک سو سات ججز متین ہیں یعنی برڈن یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے آج کا پروگرام ٹاپ شوری آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایونگ کوٹس کا لاہور شہر میں پاکستان میں پہلی مرتبہ انعقاد کیا گیا اور اس کا پیورلی مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو صبح کے وقت اس انوارمنٹ میں تشریف لے کر آیا کرتے تھے اپنے والدین ہی کے ساتھ جہاں پر گن ان کو دیکھنے کو ملتی تھی ہینڈ کفز یعنی ہتکڑیاں دیکھنے کو ملتی تھی وہ ملزم موقع سامنا کرنا پڑتا تھا جو گتل کے کیسز میں ملوث ہیں اس سے ان کے ذہنی جو نشنو ماہ ہے اس میں بھگار پیدا ہوتا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایونگ میں لے کر آیا جائے ہیلڈی انوارمنٹ میں لے کر آیا جائے تاکہ وہ تھوڑا سا ریلاکس فیل کریں آج کی ٹاپ سوری سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات